اسلام علیکم اسپار نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمار آج سپورٹس کی تین بڑی اہم خبریں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے بڑی خبر جو پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بابر آزم کو ایک بار پھر سے پاکستان کرکر ٹیم کا کپتان بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا اس حوالے سے دو تین اہم چیزیں ہیں اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے دوسری بڑی خبر ہے یہ ہے کہ اسٹریلیا کے سابق فاسٹ بولر جیسن گلیسپی کو پاکستان کرکر ٹیم کا کوچ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تیسری اور آخری کپنے ہمارے پاس یہ ہے ناظرین کہ کاکول اکیڈمی میں لڑکوں کی ٹریننگ کیسی چاہ رہی ہے اور کون کون سے لڑکے اچھی کارکرتگی دکھا رہے ہیں اور کون کون اچھی کارکرتگی نہیں دکھا رہا اس بارے میں ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام اور ہم پہلے ہی خبر پر آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ بابر آزم کا معاملہ چیئرمن کرکٹ بورڈ موسن نکوی صاحب نے سیلیکشن کمیٹی کو کچھ ادایا دی تھی اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے کپتان کی سیلیکشن کے حوالے سے مجھے تجاویز بیجیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی امادگی ظاہر کی تھی کہ بابر آزم کو کپتان ہونا چاہیے تو اس حوالے سے سیلیکشن کمیٹی نے کام کیا چار پانچ روز انہوں نے محنت کی اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جی بابر آزم سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے چیئرمن پی سی بی کو موسن نکوی کو یہ تجویز دوبارہ سے بے دی کہ بابر آزم کو کپتان بنایا جانا چاہیے تو اپنی ویلنگ ان کی بھی یہی تھی کہ بابر آزم کو کپتان بنایا چاہیے وہ تو بیچ میں آگے لچ سارا فرائی کیا تھا زکاہ اشرف صاحب نے اس وقت بھی ہم نے آپ سے یہ کہا تھا ہم نے یہ پرڈکشن کی تھی کہ زکاہ اشرف صاحب کے جاتے ہی بابر آزم ایک بار سے پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بن جائیں گے اور ایسا ہی ہونے جا رہا ہے تو اس وقت زکاہ اشرف صاحب نے یہ کیا تھا چونکہ وہ کسی کی سفارش پر آئے تھے اور سارے معاملات میں نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے آپ کے ساتھ تو زکاہ اشرف صاحب کی وجہ سے بابر آزم کو سیڈلین ہونا پڑا تھا اور شاید خان افریدی کے دماز صاحب کو ابلائج کیا گیا تھا کیونکہ لاہور کو اندر کی ٹیم کی وجہ سے تو وہ کپتان بنا دیئے گئے تھے لیکن وہ اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا سکے جس کی امیدیں کی جا رہی تھی تو اب اس میں ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سیلیکشنٹومیٹی کی تجویز کے بعد وہ چونکہ بابر آزم صاحب عمرے پہ گئے تھے اور وہ واپسی ہو گئی ہے ان کی اور آ جاتے ہی انہوں نے سب سے پہلے جو ملاقات کی ہے وہ کی ہے موسن نکوی صاحب سے اور ہمارے ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں موسن نکوی صاحب نے اسے یہ پوچھا ہے کہ بھئی یہ آپ کا کیا پروگرام ہے کیونکہ موسن نکوی صاحب نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کپتانی سمالیں تو اس بارے میں بھی کوئی چیزیں کنفرم نہیں ہوئیں اور وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور امید یہ ہے زیادہ امید یہ ہے کہ ایک دو دن تک بابر آزم کی کپتانی کا اعلان کر دیا جائے گا تیسری ہماری جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں یہ ہم لوگ کرتے کراتے تو ہیں کچھ نہیں ہر کام میں فوج سلاب آگیا تو فوج کو بلالو الیکشن آگیا تو فوج کو بلالو کوئی اور امرجنسی ہو گئی ہے تو فوج کو بلالو تو اس دفعہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو ٹریننگ ہے فیزیکل ٹریننگ ہے اس حوالے سے ککول اکیڈمی جو پاکستان ملٹری اکیڈمی ککول ہے وہاں پر ہماری کرکٹ ٹیم کے جو کھلڑی ہیں ان کی فیزیکل گرومنگ کی جا رہی ہے دو دن ہو گئے ہیں جی سیشن کو اور وہاں پر لڑکوں کی کارکردگی میں اچھائی آ رہی ہے اس میں بہتری آ رہی ہے لیکن ہمارے جو وکٹ کیپر ہیں بابر آزم مہین خان کے بیٹے ہیں آزم خان سوری مہین خان کے بیٹے آزم خان ہیں وہ ٹرگٹ دیا تھا کہ دو کلومیٹر کا سفر آپ نے بیس منٹ کے اندر ندر تیہ کرنا ہے لیکن ڈیڑھ کلومیٹر کے بعد آزم خان صاحب کی بس ہو گئی ان سے دوڑا نہیں گیا بلکل حمد ہار گئی اور اس میں ہمارے جو کھلڑیوں کی ایوری جاری ہے ماں سوائے ایک کھلڑی کے انہوں نے صرف چھے منٹ میں یہ ٹرگٹ پورا کیا ساڑھے چھے منٹ میں اس کے علاوہ کسی بھی کھلڑی نے اس دنی جلدی ٹرگٹ اچیو نہیں کیا اور ان میں آٹھ نو منٹ ساڑھے نو منٹ تک کا دورانیاں جا رہا ہے دو کلومیٹر دوڑ کا اگر آپ کی ایوری سات کلومیٹر آسات منٹ پہ آتی ہے تو یہ بہت اچھی ایوری ہے اوورال صورتحال اچھی ہے لیکن جو پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے ککول اس میں جو ٹریننگ کرانے والے ٹرینرز ہیں وہ ہائیلی ایکسپرڈ ہیں اور جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ فیزیکل ٹریننگ کے والے سے سب سے یعنی ٹاپ پہ ہیں تو اس لیے درورت بھی تھی ان کی ٹریننگ کرنے کی تو دو سیشن ہو رہے ہیں اس میں ایک پہلے سیشن میں افتاری سے پہلے یہ لوگ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں اور ان کو سیکلنگ کرائی جاتی ہے ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں اور امید ہے کہ مجھے یاد ہے کہ پوش اپس لگوائے تھے مس باول حق جب کپتان بنائے گئے تھے انگلینڈ کا دورہ تھا اس دوران بھی ککول اکیڈمی میں ٹریننگ کرائی گئی تھی اور اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ پاکستان وہاں سے سیریز جیت گیا تھا اور امید ہے یہ جو سیریز آ رہی ہے اس میں بھی پاکستان آرمی کی ٹریننگ کی وجہ سے ہماری کرکٹ ٹیم اچھی کارکردگی دکھائے گی اور ہمارے ٹیم فتح سے ہمکنا ہوگی دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیر واسپ میں ضرور ادا کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک روشیں پتھنا مت بولیے گا اللہ حافظ